ہاں تو بھائیو کیا حال چالے تو فائنلی ایک اور اینیمی ریویو آگیا ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر ہمیں ایک ایسے اینیمی کو ریویو کرنے جا رہے ہیں جس کے چب چب اس اپیسوڈ کے دو سیزنز ہے اور ہسٹری پر بیس اس کی سٹوڈی ہے بہت زیادہ فائٹس دکھائی ہیں اس کے اندر اینیمیشن بہت زیادہ کمال ہے اور ایون فائٹس کے اندر کیوئی اینیمیشن بہت زیادہ کمال ہے ڈائیلوگز اس کے بہت زیادہ کمال ہے جس کو سن کے آپ کا دماغ پھٹ جائے گا اور اس اینیمی کو دیکھ کے آپ لوگ بھول جاؤ گے کہ سینسٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ون لینڈ ساگا کی تو فائنیلی ون لینڈ ساگا میں نے دیکھ لیا اور فرسٹ امپریشن تو میرے ہیں بھائی صاحب یہ کیا اینیمی ہے لیکن اتنا سب کچھ انہوں نے دکھا دیا ہے اب ان لوگوں کو میں ذرا بتا دوں ون لینڈ ساگا کے بارے میں جن کو بالکل بھی نہیں بتا تو ون لینڈ ساگا ایک سینن اینیمی ہے اب جن لوگوں کو سینن کا بھی نہیں بتا تو جس سرہ شونن ایک کٹیگری ہے لیکن سینن ایک ایسی کٹیگری ہے جو کہ صرف 18 پلس لوگوں کے لیے ہوتی ہے نوروٹو اور ون پیس ہے اسی طرح ہی سینن کے اندر جو بگ 3 جس کو کہا جاتا ہے وہ واگا بونڈ برزرک اور ویلنڈ ساگا ہے اب آپ نے ویسے سنا ہوگا کہ واگا بونڈ اور برزرک کی صرف مانگا پڑو اینیمے مت دیکھو اب وہ اسی لیے کیونکہ سینن جوڑا کی جتنی بھی مانگا ہے ان کو اچھی اینیمیشن نہیں ملی ہے اب جس سرہ برزرک ہے اب برزرک کی دو اینیمیشن ہے ایک نائنٹیز کی ہے اور ایک دوزار تیرہ کی اب جو نائنٹیز والی اینیمیشن ہے وہ پھر بھی کافی زیادہ اچھی ہے اور اس کو ایڈریٹنگ بھی بہت زیادہ ہوئی بھی ہے اب اس کے بارکس 2013 یا 14 میں برزرک کا نیٹ فلکس نے اینیمیشن لانچ کیا تھا اور وہ اتنا زیادہ فضول تھا اس کی سی جیہ کو دیکھیں مجھے جان کارٹون زیادہ اچھا لگنا شروع ہو گیا تھا ویڈلینڈ ساکا جب میں نے دیکھا تھا ویڈ سٹوڈیو اور مابا سٹوڈیو نے اس کو اینیمیٹ کیا ہے تو میری ہوپس کافی زیادہ اوپر ہو گئی تھے کیونکہ یہ دو سٹوڈیوز بہت زیادہ کمال ہیں اٹیک آنٹیٹن کی اینیمیشن کے لیے یہ دونوں سٹوڈیو بہت زیادہ جانے جاتے ہیں اور بہت زیادہ کمال کی اینیمیشن کرتے ہیں تو میں کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہو گیا تھا کہ چلو سٹوڈیو اور جب میں نے ویڈلینڈ ساکا کو دیکھا تھا تو اس کو کافی زیادہ ریٹنگ تھی تو مجھے لگا کہ کافی زیادہ کمال کا اینیمی ہوگا تو میں نے سٹارٹ کر دیا اور جب میں نے پہلی اپیسوڈ کے اندر یہ سین دیکھا تھا او بھائی صاحب اینیمیشن وائز اتنا زیادہ کمال کا یہ اینیمی ہے اب یہ تو ویسے اینیمی کی انٹرکشن ہو گیا اب میں آگر کریکٹر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہت ہوں اب سب سے بھی تو مین کریکٹر ہے ہمارے پاس تھوڈ فین ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ کمال ہے سٹارٹنگ میں بشمت سے دکھایا ہے اور آگے چلتے جیسے اس کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کی وہ بہت زیادہ کمال ہے اور سیزن 2 کے اندر میں پورا اس کریکٹر کے اندر گھوش چکا تھا اتنی زیادہ کمال کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کی ہے اس کے بعد تھوڈ فین کا اببہ ہے جس کا نام تھوڈ سا اور یہ بھی کافی زیادہ کمال کا کریکٹر ہے اس کے بعد اس کی ایک امہ ہوتی ہے ہلکہ کے نام سے اور اس کی بہن ہوتی ہے یلوہ ایتنگ نام ہوتا ہے اب یہ تو ہوگی تھوڈ فین کی فیملی اب فیملی سے ہٹ کے میں دوسرے کریکٹر سے بارے میں بات کروں تو بھائی آس کی لیڈ مجھے پتہ میں صحیح سے پرونانس نہیں کر رہا لیکن یہ بندہ کتنا زیادہ کمال ہے بھائی صاحب اس کی فائٹس تو کمال کی کمال ہی ہے اور یہ جو بھی کام کر رہا تھا اس کے پیچھے کی پلاننگ اوہ بھائی صاحب جتنا دھماغ ہے اس بندے کے اندر تھوڑ گل کو میں کس طرح بھل سکتا ہے وہ تو پورا مونسر ہے اس کے سامنے جس مرضی بندے کو لے آئے وہ سامنے بندے کے ہاتھ پاؤں کارٹکوٹ کے سائٹ پر رکھ دے گا منٹ کے اندر اور یہ کس کے اندر ہمارا کنگ آجاتا ہے اور اس کی بھی کریکٹر دیولیمنٹ بہت زیادہ کمال ہے سٹارٹنگ کے اندر مجھے وہ اتنا زیادہ فضول لگ رہا تھا میں اس کو نفرت کرنا شروع ہو گیا تھا سٹارٹنگ میں جس طرح پھٹو اس کو دکھایا ہو گیا تھا لیکن آگے چل چل کے جیسے اس کی کریکٹر ڈیولیمنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کمال تھی اب میں نے کریکٹر کے بارے میں بھی انٹرکشن دے دی اب میں بینا سپویلر دی ہے اس کی تھوڑی سی سٹوڈی میں سمجھا دوں اس کے اندر جو ہمارا مین کریکٹر ہوتا ہے وہ بچپنا سے سیلرز کی اوشنوالی جنڈی کے بارے میں سٹوڈیاں سن رہا ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ دور دراص ایک ایسا لینڈ جو کہ پوٹا فرٹائل ہے بلکل کوئی وار نہیں ہے پوٹا پیسفل لینڈ اور اس کو ویل لینڈ کہا گیا ہے اس اینیمے کے اندر اس اینیمے کے اندر ہمارا جو تھوڑ فیڑنا وہ ریونج لینا چاہتا ہے اب وہ ریونج کس بات کے لیے لینا چاہتا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا وہ آپ کو اینیمے دیکھنا پڑے گا اس کے اندر جو ریونج کو لے کے اس کا جو اندر کا غصہ دکھایا ہے بتا ہے کہ اس در ریونج لینا ہی لینا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے اس کو ریونج لینا ہی ہے وہ دے کے مجھے کافی زیادہ اچھا لگا تھا اب ویسے میں اگر اس اینیمے کی فائٹنگ کے بارے میں بات کروں تو فائٹنگ بہت زیادہ کمال ہے سیزن ون کے اندر بہت زیادہ فائٹنگ دکھائی ہوئی ہے اور وہ پلوٹس دیکھے میں دماغ پھڑ گیا تھا مجھے لگا تھا کہ یہ اتنا بھی بے رہم نہیں ہوگا اس کو چھوڑی دے گا وہ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ وارڈیر ہیں تو آپ کے اندر مرسی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے ایک اور پلوٹ انہوں نے ہمیں دکھایا تھا جو اینڈنگ کے اپیسوڈ کے اندر پوری فائملی جو کھانا کھاڑی ہوتی ہے مجھے لگا تھا کہ اس کو بخش دو پوری اچھی خاصی فائملی ہسی خوشی فائملی اور وہ جس طرح ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے جو مارا تھا جسٹ امیزی پوری ونلینڈ ساگر دیکھ کے جتنی میری تنکنگ چینج ہوگی ہے میں ایک کریکٹر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کے نام آسکی لائٹ اب وہ بندہ بھائی صاحب کیا بندہ ہے اس کی فائٹنگ اتنی زیادہ کمال کیا ہے اور فائٹنگ کو چھوڑ گے وہ بندہ جتنا شاتر ہے اور جتنی وہ پلاننگ کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے اس کے پچھے کونے کی پلاننگ ہوتی ہے اور لاس اپیسوڈ کے پلوٹ کو دیکھے تو میں دھماگ پھڑ گیا تھا کیونکہ میں نے ایسا بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جو کہ لاس اپیسوڈ کے اندر ہو گیا تھا ڈائیلوگز کی بات کریں تو اس اینیمی کے در بہت زیادہ کمال کی ڈائیلوگز ہیں جیسے اس کے اندر ایک ڈائیلوگ تھا کہ ایسا واریور اس کو تلوار کے زورت نہیں ہوتی ہے وہ تلوار کے بغیر ہی لڑتا ہے وہ بہت زیادہ کمال تھا اور ایک تھوڈ فیلم کا موسٹ فیموس ڈائیلوگ جو کہ دیتھ کے بارے میں تھا وہ تو بھائی صاحب یہ ایسا اینیمی ہے کہ جس کے ڈائیلوگز کو آپ بلکل بھی سکپ نہیں کر سکتے آپ کو اس کا ایک ایک ڈائیلوگ پڑنا پڑے گا لیکن اس کے پہلے سیزن کے اندر چوبیس اپیسوڈ اور وہ دیکھتے ہوئے مجھے بلکل بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں چوبیس اپیسوڈ کا اینیمی دیکھ رہا لیکن مجھے لگتا کہ یہ تو سٹارٹ ہوتی ختم ہو گیا اتنا زیادہ کمال کا اس کا سیزن تھا اور اب میں اگر سیزن ٹو کے بارے میں بات کروں جو کہ بہت ساری لوگ ایسے بولتے ہیں کہ سیزن ٹو بہت زیادہ سلو ہے اور بورنگ قسم کا ہے مجھے ایسا بلکل بھی نہیں لگتا بہت زیادہ کمال کا سیزن ٹو تھا ویسے مجھے کہ سیزن ٹو سے کافی زیادہ اچھا لگتا کیونکہ اس کے اندر تھوڈفین کی جس طرح کریکٹر ڈیویلیمنٹ کی ہے اس کے اندر جو 180 ڈگری کا چینج ہے وہ مجھے دیکھے کافی زیادہ اچھا لگتا لوگ بولتے ہیں کہ کافی بہت سیزن ٹو میری نظر میں بہت زیادہ کمال ہے ہاں فائٹنگ زیادہ کم ہے بہت ہی کم فائٹنگ ہے لیکن اس کو چھوڑ کے جو کریکٹر کے اوپر اندھو نے دھیان دیا وہ آئینر نیا بندہ آجاتا ہے وہ بندہ اور تھوڈفین کی بیچ کی جو کیمیسٹری اندھو نے بنائی ہے اور بہت زیادہ کمال ہے اور سیزن ٹو کے اندر جو اندھو نے سلیوز کا کونسٹیپ لے کر آئے تھے زاہیر سے بات ہے پرانا زمانہ ہے اس وقت سلیوز کا دوڑتا ہے اور دکھایا ہے کہ سلیوز کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ہمارا تھوڈفین کا جو نیا گیٹ اپ دکھایا ہے بال بڑے اور داڑی وہ بہت زیادہ کمال تھا سیزن ٹو کے اندر میں تھوڈفین سے کافی زیادہ کونکٹ ہو گئے تھا اپنے تھوڈا تھوڈفین کے اندر گھس چکایا تھا میں نے فرس ٹائم کوئی ایسا سینن اینے میں دیکھا ہے اور وہ دیکھے میرا دماغ پھٹ گیا تھا میرے لیے ویلنٹ ساگا سٹاپ بائی ایون تو اٹیک آن ٹائٹن سے بھی کافی زیادہ کمال گیا یہ مجھے ویلنٹ ساگا لگا ہے اور اس کے اندر ایک ایسا سین تھا جس کو دیکھے میں کافی زیادہ ڈپریسٹ ہو گیا تھا اپیسوڈ 2 یا اپیسوڈ 3 کے اندر ایک سین آتا ہے جس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ ایک روم میں ہوتا ہے اور لڑکی اسے راؤنڈ 2 کے بارے پہ پوچھ رہی ہوتا ہے اور وہ سین دے کے میں کافی زیادہ ڈپریسٹ ہو گیا تھا میں اپنے آپ میں یہ سوچنے لگا کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں وہاں پہ وہ لڑکی اس کو راؤنڈ 2 کے بارے پوچھ رہا ہے اور میں ابھی تک یہاں پہ سنگل ہی بیٹھا ہوا ہوں ایک بات اب جبکہ میں نے ویلنڈ ساکا پورا دیکھ لیا ہے تو میں نے اس ویڈو کے اندر دو ایسی بہت بڑی بھرنا مار جیتے کے جس کے لیے میں آپ سب سے سوڈی کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھو گومن نسائی جب میں اس ویڈو کے اندر میں وٹنگ کر رہا تھا تو اس میں بیسٹ اینے اوف دے ہیر میں میں نے ویلنڈ ساکا کو چوز نہیں کیا تھا فsch Said جیسوسeو کو چوز کیا تھا اور یہاں پہ ای ویل گوھو اوanu جیسوس Phillips اور سای ساکتوں سے ،aidی میں آپ کو آنے پانچان کو چوز نہیں کیا تھا میں نے ایخ آئی ایرن کو چوز کیا تھا ای ویل گوھو ایرن تو اس کے لئے میں نے صوری بولنا چاہتا ہوں یہ دیکھو اور میں نے اس وقعہ دیکھتا بتا میکہات سب سے بالنڈ ساکا با dragہ تو میں میں توے بالنڈ ساکا بھی چوز کیں míst PA سب کو اچھا نہیں لگتا کچھ کچھ مندوں کو اچھا لگتا ہے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ویلنڈ ساکا سٹارٹ کیا ہے تو اپیسوڈ 4 تک ضرور دیکھنا کیونکہ چوتھی اپیسوڈ میں در ایک ایسا سین ہے جو تمہیں ویلنڈ ساکا کا دیوانہ بنا دے گی تو یہ بس آج کے لئے ایسی تنا ہی ہے آپ کو آج کی ویڈو پسند آئی ہوگی آجے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میں مل تو آپ کو اپنی کسی نیکس ویڈو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور سیوان آرہ